یہ تیسٹی اور ہیلڈی ناشتہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر آدھا کپ تل لے لیا ہے اور اسے میں نے ڈرائی روست کر لیا ہے پین میں ڈال کر کے یہ دیکھئے یہ جب چٹ چٹ کی آواز آنے لگتی ہے تب تک میں نے اسے روست کر لیا ہے اب میں اسے پیس کر کے اس کا پاودر بنا کر کے لے لوں گی تو یہ دیکھیں میرا تل کا پاودر ریڈی ہے اور جتنا میں نے تل لیا تھا سیم کونٹیٹی میں میں نے یہاں پر گڑھ لے لیا ہے گڑھ کو کر لیں گے اب قدوکس قدوکس اس لیے کیونکہ قدوکس کرنے پر گڑھ میں ایک گیلہ پنسہ آ جاتا ہے جو نیچرلی آتا ہے اسے ہیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ گیلہ پن اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں تل کو گڑھ سے بائن کرنا ہے تو یہ کرنے کے بعد اب ہم اس کے بات کریں گے تھوڑا سا بیسن ڈرائی روست تو میں نے یہاں پر دو چمچ بیسن ڈرائی روست کر کے لے لیا ہے آپ بیسن کی جگہ پر کوئی اور آٹا سوجی جوار کا آٹا راگی کا آٹا باجرے کا آٹا کوئی بھی لے سکتے ہیں مکہ کا آٹا ڈرائی روست کر کے یوز کر سکتے ہیں صرف اس کو میں نے بائنڈنگ کے لیے ہی ان ساری چیزوں کو یہ آٹا لیا ہے اب مکسنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے اس ڈرائی روست بیسن کے اندر ہی یہ جو میرے پاس تل ہے میں اسے اس کے اندر ڈال دوں گی اور اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ایک چودھائی چمچ میں نے سوٹ کا پاوڈر لیا ہے یہ ڈال دوں گی آپ سوٹ کے پاوڈر کی جگہ فلیورنگ ایجنٹ میں سونف کا پاوڈر بڑی لائچی کا پاوڈر ڈالچینی کا پاوڈر جو بھی فلیور آپ دینا چاہیں یا آپ کے بچے پریوار میں جو کھاتے ہوں وہ ڈال سکتے ہیں اب میں اس کے اندر یہ اپنا قدوکس کیا ہوا جو گڑ ہے یہ بھی اس کے اندر ڈال دوں گی اب ان سبھی چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے چمچ کی سہایتہ سے یہ مکس نہیں ہو پاتا ہے تو اس لیے ہاتھوں سے ہمیں اسے مسل مسل کر کے مکس کرنا ہوگا ایک بار اچھے سے مکس ہو جائے گا ساری چیزیں اس کے بعد ہم اس مکشر کو ایک ایٹائی ڈبے میں بھر کر کے فریج کے اندر آپ رکھ سکتی ہیں اور جبھی بھی آپ کو یہ پراٹھے کھانے کا منو سمپلی اس مکشر کو نکالیے آٹے میں بھرئے اور فٹا فٹ گرما گرم تل اور گھڑ کے پراٹھے بنا کر ریڈی کر لیجئے تو دیکھیں یہ میرا مکشر ریڈی ہے یہ تھوڑا پاوڈری مکشر ہوتا ہے آپ چاہیں تو اس میں گرم کر کے ایک یا دو چمچ کھی ڈال سکتے ہیں جس سے کہ یہ تھوڑا سا لمپی ہو جائے گا اکٹھا ہو جائے گا یہ جھڑے گا نہیں تو میں نے یہاں پر گہوں کے آٹے کا یہ دیکھئے لوئی بنا لی ہے اب اس کے اندر سمپلی جیسے آپ بھرتی ہیں پراٹھوں کو ویسے ہی سمپلی آپ کو اس کے اندر اسے بھرنا ہے اور فٹا فٹ پراٹھے آپ کا سیکھنا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں میں اس کے اندر لگ بھگ دو چمچ مشرن بھر لیتی ہوں اور اس طریقے سے دباتے ہوئے اسے میں بند کر لوں گی ایکسٹرا آٹا اس میں سے میں نکال دوں گی اور ایک بار جب اس کی بال ریڈی ہو جائے تو اس کو ہاتھوں سے ہی فیلانے کی کوشش کریں کہ پہلے ہم کچھ یہ پھیل جائے گا اس کے بعد ہی بیلن سے اسے بیلیں گے تو اس طریقے سے یہ پراٹھے بلکل نہیں پھٹتے ہیں اور بڑی ایزیلی بن کر کے ریڈی ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے فیلالیا فٹا فٹ بیلوں گی اور اس کو سیکھ لوں گی سیکھنے کے لیے میں نے یہاں پر شد دیشی گھی کا استعمال کیا ہے بچوں کے لیے ہیلڈی وہی ہوتا ہے تو میں وہی ڈال کر اسے سیکھتی ہوں گرما گرم سیکھتی ہوں اور بچے بڑی مزے سے کھاتے ہیں یہ بہت ہی ہیلڈی بریکفرسٹ ہے ٹیسٹی بھی لگتا ہے اور ونٹرز میں تو بہت ہی یہ ہیلڈی اور انرجی گیونگ ہے بچوں کے لیے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ٹیسٹی اور ہیلڈی تل اور گڑ کے پراٹھے